ہلو گائز اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آئے ہوپ کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے ویلکم بیک تو این ایدر ولاغ ان سکھر سندھ دیکھ سکتے ہیں آپ سب بھائی بلڈنگ ہے بھائی صاحب اتنی بڑی بڑی بلڈنگ ہے اتنی بڑی بڑی یہاں سے بڑی بڑی بلڈنگ ہے تو آج آؤں واپسی وہ اس لئے کیونکہ گاڑی جو ہے نا یہاں پہ کھڑی کرنے کی جگہ نہیں مل رہی ہے پارکنگ نہیں ہے مزہ نہیں آرہا ہے اور مجھے گاؤں میں ایک دو کام بھی ہیں جکمہ آواز بھی جانا ہے گاڑی گٹائر شائر چینج کرنے ہیں پیش بھی ملنے وہاں پہ نا تو کام ہے بہت زیادہ تو ابھی جو ہے نا میں اپنی دوسری بہن کے گھر بھی نہیں گیا ہوں وہاں پہ بھی بھانجی ہیں بھانجی ہیں سارے کہہ رہے تھے مامو اب رات کو آئے ہو پہنچے ہو بس آج رات رہے اور صبح جا رہے ہو میں نے کہا ہے کام ہے بہت زیادہ سامنے جو ہے نا سکھر سندھ کا جو دریا ہے نا وہ سامنے بلکل یہاں سے سامنے سامنے نظر آتا ہے بلکل تو بھائی جاؤں پھر میں ہاں آپ کیوں اداس ہو ادھر تو دیکھو کیوں اداس ہو آپ ہاں رات آپ کو لے کے گیا تھا نا میں رات آپ کو کی ایف سی لے کے گیا بینظیر پارک لے کے گیا آپ کو گھما پھرا کے لائے ابھی بھی مجھ سے ناراض ہے کہ رہے آپ جاؤ نہیں میں نے کہا جانا ہے واپس ٹھیک ہے کیا کریں گے یہاں پہ واپس بھی تو جائے نا اپنے گاؤں وہاں پہ سامنے جو ہے نا اس فلیٹ کی یہاں پہ جو ہے نا بارکنگ ہے پر ہمیں جو ہے نا گاڑی کھڑی کرنے دے نہیں رہے اور پارکنگ مجھے یہاں سکھر میں ملنی رہی ہے میں نے کہا ایک دو دن جو ہے نا یہی پہ ہوں گا لیکن بھائی بس موڈ جو ہے نا میرا ہوگے چینج میں نے کہا بھائی جاؤں گا واپس گاؤں ٹھیک ہے تو ابھی اٹھا تھا نین سے نا دھو کے کپڑے چینج کر کے بلکل فریش ہو گیا ہوں اور بھائی صاحب یہ بھائی ابھی تک مجھ سے ناراض بیٹھا ہوئے یہاں پہ کہہ رہا ہے جاؤں نہیں جاؤں نہیں میں نے کہا بھائی صاحب جہنا ہے آپ نے رات بولا تھا مجھے لے کے جاؤں کی ایف سی بینظیر پارک آپ کو میں لے کی گیا آپ کو ہمایا پھرایا لیکن ابھی جو ہے میں جاؤں گا ابھی بس نکلنا ہے میں نے گاؤں کے لئے واپس ناشتا وغیرہ بس میں نے کر لیا تھا ابھی جو ہے نا ٹائم بس ایک ہی منٹ ہے دو بجنے میں دوپیر کے دو بج رہے ہیں تو بس چلتے ہیں ابھی نیچے یہاں سے بہت ساری سیڑھیاں ہیں بھائی جو اترنی ہیں نیچے اتر کے چلتے ہیں باہر سویٹی ہماری جو ہے نا وہ باہری کھڑی ہوئے بیچاری روڈ پہ مٹی ہو رہی ہے دھوپ لگ رہی ہے اس کو کوئی سہولت نہیں ہے مطلب یہاں گاڑی وغیرہ جو ہے نا کھڑی کرنے کی بس پھر سکھر کو جو ہے نا الویدہ کرتے ہوئے ہم نکلتے ہیں واپس بھائی اپنے گاؤں کو امی کو جو ہے نا میں چھوڑ کے جا رہا ہوں باجی کے گھروں کی کچھ دن یہاں کچھ دن دوسری بہین کے گھر امی کو جو ہے نا لینے پھر پانچ چھ دن کے بعد یا ہفتے دو کے بعد جو ہے نا پھر انشاءاللہ نا چھوڑ کے آیا ہے کچھ گاڑی تک ہاں چھوڑ کے آیا چل سیڑھیاں اترنا آزا بے پڑا آپ آرہاں سے اتر جاتے ہو ہمارے لئے مسئبت ہے ہم گاؤں کے سادے لوگ ہیں کدر سیڑھیاں اترتے چڑھتے ہیں آپ کی عادت ہے سیڑھیاں اترنا چڑھنا میں تھک جاتا ہوں گسم دے اس لئے باغ رہاں جالتی بائی کون بار بار اوپر آئے چڑھے اوپر دیتے ہیں دوسری جو میری بہن کا گھر ہے وہاں پہ بھی تنی سیڑھیاں ہیں سیڑھیاں چڑھوں ترک ہیں پیروں میں درد ہو جاتا ہے گاڑی یہاں سے دور کھڑی ہوئی ہے ہاں جا کر گاڑی کو دیکھیں اللہ کرے صحیح سلامت ہو یہ کھڑی ہے بھائی شکر ہے سب کچھ سلامت ہے اس کا وہ گندی گئی ہے لیکن شکر ہے یہ سب کچھ سلامت ہے سارے لگے ہوئے وہی بھی ساری گندی ہے یہاں سے وہاں سے یہاں سے یہاں سے اپنے گھر نہیں جانا نہیں جانا چھنڈی یہ جب تک گرم ہو گاڑی جب تک گرم ہو بس آپ بھی یہاں سے جاؤ گھر میں یہاں گاڑی گھماؤں گا اور میں جاؤں گا واپس اپنے گاؤں ٹھیک ہے کل چلا جاتا کل چلا جاتا میں آؤں گا پھر واپس امی کو لینے آؤں گا پھر آپ کو گھماؤں گا کل چلا جاتا اب اس آؤں گا کچھ دن میں امی کو واپس لینے آؤں گا پھر آپ کو گھماؤں گا دو بچ کے گیارہ منٹ یہاں پہ ہو گئے مجھے گاؤں بھی جانا ہے گاؤں سے میں شام کو جا کر پہنچوں گا تو کیا ہو گیا سارے میں پیسے بھی بھول جائے گا نہیں بہت دیر ہوگی یہ دیر ہوگی یہ دیر ہوگی ایک تو میں ہوں بھی اکیلا چلو بس آپ کا گھر آگے میں سے یہاں سے میں آگے سے گھماؤں گا پترو اللہ حافظ ہاتھ دے کے جاؤ اللہ حافظ ناراض تو نہیں ہے نا مجھے ناراض ہو رہا تھا کہ تاہ نہیں جاؤ اتنے ٹائم کے بعد آیا ہوں میں سکھا رہا تو اس لئے یہ وچارہ کب سے مجھے یاد کر رہا تھا جا رہا ہے اس لئے یہاں پہ گھڑی کھڑی کرنے کی کئی جگہ نہیں ہے ہمیں ہمارے سوٹی پیاری بھی بہت ہے تو یہاں پہ سارا مٹی مٹی کوئی کھڑی کرنے کی جگہ نہیں کوئی پارکنگ نہیں اور یہاں پہ مسیبت سیڑھیاں اترنا چڑھنا ان کی تو عادت ہے نا یہ لوگ ڈیلی اترتے چڑھتے ہیں میں تو پھر پہروں میں درد ہوگے قسم سے رہات ہی میں اوپر چڑھا ہوں اتراؤں پہروں میں درد ہوگے میں نے کہا بس میں جا رہا ہوں واپس گاہوں انشاءاللہ آؤں گا پھر واپس چکر لگاؤں گا ابھی تر اتنی رش ہے یہاں سے میں نکلوں کیسے نیم لگ جانا یہاں پہ بھی بھائی ابھی جا کے نیم روڈ جو ہے ملا ہے بھائی یہاں پہ بھی رش کش لگی ہے یہ میرے خیال میں بندر روڈ ہے کہ ٹھاک روڈ ہے پتہ ہی نہیں ہے ملا ہے بھائی میں جو یہاں سکھارتنا گھوں میں پتہ ہوں gjمعہوں پتہ ہوں دا بھائی بھائی دا بھائی تھوڑا سا رک جاؤ آدھ دا بھائی دا بھائی تھوڑا دا رکو میں بھی ہوں بھائی مجھے بھی جانے دو لگتا ہے یہاں پہ ٹریسک نہیں رکے گی بھائی ڈیوی دے جانی پڑے گی گاڑ جاگے ورنہ کدر رکھے گی ہے زبردستی راستہ لے لے ورنہ راستہ جاگے یہاں پہ میں نے ایک ویڈیو بنانی تھی پر میں اکیلا ہوں کوئی ہے ہی نہیں ساتھ کیا ویڈیو بنا ہوں میں نے کہا بس چھوڑو بغیر ویڈیو بناتے ہوئے سکھر کو بائے بائے کرتے ہوئے نکمتے ہیں بھائی یہاں سے میں نے پاس پانی بھی ختم ہے اور بوتل بھی یہ خالی ہو گئی ہے اس کو پھینک دیتے ہیں اس وائٹ دیتے ہیں سکھر سٹی سے تو میں نکل آیا ہوں یہ بائی پاس ہے یہاں سے ہر کیا پیارا ویڈیو ہے بہا پیارا ویڈیو ہے یہاں سے ویڈیو ہے میں بھی چار سیل پڑے ہوئے اس میں باقی میں نے کہا دیکھتے ہیں کہاں تک چار سیل لیں جاتے ہیں یہاں پہ کم ہویا تو وہاں دلوائے گے لیکن دیکھتے ہیں ان چار سیل کہاں تک لیں جاتی ہیں تین ہزار کا دلوائے تھا گاؤں سے سکھر گئی ساری رات گھومی بھی سی سکھر میں وہ چھوڑے گمر کو لے گیا تاک ایف سیدر پورا سکھر رات اسے میں دلوائے اسے رات پاس پڑے گیا جاتا ہے اور ابھی بہن نے فون کیا اور مجھے کہتی ہے کہ آپ کا بھانجہ آپ سے ناراض ہو کے بیٹھا ہوئے سائٹ میں مامو کو بولو بس آپ کیوں گئے گا واپس آؤں اسے پیار دو سمجھاؤ انشاءاللہ میں آؤں گا واپس ضرور تو وہ بچارہ بھی ناراض ہو کے بیٹھا ہوئے مجھ سے تو ابھی جو اینا سکھر دے بس میں نکل کے جھا رہا ہم واپس کشمہ اور 118 کوئٹہ 360 کلومیٹر کوئٹہ بھی آئیں گے لیکن پہلے سبسکرائب تو کرو نا یار سبسکرائب کرو تو کوئٹہ ہے نا ہزار سبسکرائبر پورے کروا ہو بھائی جلدی جلدی اس کے بعد بھائی آئیں گے کوئٹہ 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 شکارپور پانچ کلومیٹر اور بھائی صاحب جیک مہواز خوٹی 3 کلومیٹر سامنے شکارپور ہے لیکن شکارپور کی سٹی کی طرف میری جاؤں گا بائی پاس شکارپور سے نکل جاؤں گا اور شکارپور کے کئی سارے دوست ہیں جو میرے بلوگ دیکھتے ہیں تو تینکیو سو مچ بھائی کچھ ایسے دوست بھی ہیں شکارپور کے جو کہ کراچی میں تو بھائی آپ کے سٹی سے بھائی میں گزر کے جا رہا ہوں سٹی آپ لوگوں کے سامنے لیکن میں بھائی پاس پکڑ کے جا رہا ہوں تو میری طرف سے آپ سب کو سلام اور جو جو آپ کراچی میں اپنے سٹی کو مس کرتے ہوں تو بھائی بس آپ کے سٹی سے گزر کے جا رہا ہوں یہ ہوتل جو ہے نا میرا فیوریٹ ہے اجواہ ہوتل لیکن ابھی میں گار سے کھانا وانا کھا کے ناشتہ کر کے نکلا ہوں فل ہوا ہوں ابھی بس میرا صرف موں صرف خوش گوا ہوا ہے پانی چل کے لینا ہے کہیں سے مارٹ دیکھتے ہیں وہاں سے پانی وانی لیتے ہیں جوس لیتے ہیں پیتے ہیں کلا خوشکوں کے گرمی ہیں پڑی پہنچا ہوں میں سلطان کورٹ یہ کوئی کیف خان ہے یہ پتہ نہیں بند ہے پتہ نہیں کھلا ہوئے تکتے ہیں پانی مغیرہ ہو اس کے پاس ہے کوئی جوس پانی کی بوتل پڑی ہو کی نیسلے ایک پانی کی بوتل اور جوس پڑا ہے نیسلے کوئی جوس ہوگی رہا کوڑ رنگ پڑا ہے پیپسی ہے ایک پیپسی لیا اور ایک پانی کی بوتل پانی کی بوتل پانی کی بوتل بڑی شاپر سے نکال دیں شاپر سے نکال دیں مجھے دیں یہ بھی نکال دیں ہاں ہاں وہ پانی کی بوتل بھی نکال دیں یہاں پہ جگہ ہے نا بس یہاں پہ شاپر کی ضرورت نہیں ہے کتنے ہوئے ایک سو ستتا گرمی آگئی کسف پسینے آرہے گرمی آگئی خطرناک گرمی ہوگی اچھا ہوا میں نے جلدی آلٹو لے لی ہے اس کا اے سی جو ہے نا زبردست ہے لیکن اس کا جو ہے نا پہلے ریٹر مجھے صاف کروانا ہے جو کہ کافی مٹی مٹی ہوا ہوئے بھارا ہوئے گندہ ہے کافی پہلے وہ صاف کروانا ہے اس کے بعد اس میں اے سی ایسا چلے گا ابھی بھی اے سی زبردست چل رہا ہے لیکن پھر بھی ریٹر اس کا صاف کروانا ہے اور ٹائر اس کے پیچھے والے کمزور ہیں وہ بھی دونوں چینج کروانے ہیں لیکن فیلال جو ہے نا پنگی ہے زھوڑی بھائی سمجھا کرو پیسے ہاتھ آئے تو جو ہے کاری کی سیٹنگ کروانا ٹائر وغیرہ ڈالیں گے ریٹر وغیرہ صاف کروائیں گے اس کے بعد کوئٹا جائیں گے بھائی کوئٹا کوئٹا باسیم آلوں کے پاس جائیں گے شوال ملا لگائیں گے صحیح ہے نا تو جلدی جلدی سبسکرائب کرو سبسکرائب یہ جیکم آباد کا بائی پاس ہے اور جیکم آباد جو ہے نا آگے اس طرف ہے اور بائی پاس لے کے مجھے اس طرف بلوچستان کی طرف جانا ہے لیکن سٹی میں جلتے ہیں جیکم آباد کی کیونکہ دیکھتے ہیں اگر مستری فارے کے استاد تو اس سے جو ہے نا ریٹر بھی نہیں کھلوا کے صاف کروا لیتے ہیں اس کو بلتے ہیں اگر فارے گے یا کر دیتا ہے تو پھر اچھی بات ہے کون بار بار جو ہے نا آئے جائے بس یوٹن لگاتے ہیں سیدھا جیکم آباد سٹی کے اندر رسطاب سے جل کے پوچھتے ہیں اگر وہ فری ہے گاڑی گاریٹر جو ہے نا آم میں صاف کر دے اگر نہیں ہے تو بس پھر جیکم آباد سے نکل کے سیدھا چلے جائیں گے واپس گاؤں کی طرف دیکھتے ہیں پھر کیا سین جو ہے نا بنتا ہے جیکم آباد کی طرف چلتے ہیں سٹی کے اندر ملکم دو جیکم آباد فیول کے چار سیل تھے اب دو رہ چکے ہیں بھائی فیول بھی اتم یہاں پہ مستری ہے یہاں سے پوچھتے ہیں بھائی صاحب ریٹر ریٹر کا پوچھتے ہیں کہ کیا سین بنتا ہے یہ جو سٹاپ چیک کر رہا ہے اس کو چوک لگا پڑا ہے اس کو آگے سے پانی لگا سرش پچا کریں نہیں نکال کے ساف نہیں کروں گے وہ صحیح ہے وہ ملتی لگا رہا ہے ایسے ساف نہیں کروں گے پانی سے ساف کروں گے پکھا بچائی چلے گا گا میں تو کہتا ہاں نکال کے ساف کروا یا ضرورت نہیں ہے بس صرف سروش کروں گے اسے باہر سے باہر سے باہر سے پانی بھی لگا ہوں استاد کہہ رہا ہے اس کو ضرورت نہیں ہے میں نے کہا ٹھیک ہے کہہ رہا ہے بعد میں کروانا سوزوکی جو کمپنی ہے وہاں پہ جائیں گے وہ جگہ بھی اچھی ہے وہاں پہ تسلی سے کام بھی کریں سب ہی نکلتے ہیں واپس گاؤں کے لئے یہ بڑی رشت ہے مزانیں ہو رہی ہیں ساڑھے چار سے ٹیم بھی کھراس ہو گئے دو بجے میرے خیال میں نکلا تھا سکھر سے میں ڈھائی گھنٹے تو لگ گئے ہیں جیکماباد تک ڈیڑھ گھنٹہ آگئے اور گاؤں کا سفر ہے بھائی ہی ہوں آج۔ آگے آہ آہ مجھے دو بجے سے چل رہی ہے ساڑھے پانچ ہو گئے میں خود تھک گیا ہوں مرے گندی بھی ہو گئی ہے کافی زیادہ اس کو دھلوائیں گے بھی سہی ابھی جا کر بلوچستان میں انٹر ہوئے ہیں اب یہاں سے دس پندرہ منٹ دور دیرہ لائے آ رہے اس کے بعد بھائی ایک گھنٹہ دور وہاں سے پھر میرا گاؤں ہے چلتے ہیں یار تھک گیا ہوں بہت زیادہ میں اتراہ میں نے کہا کمر سیدھی کروں چلتے ہیں یار تھک گیا ہوں بہت زیادہ میں دو ہی سہیل رہے گئے اس بچاری میں موسیقی 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 آپ لوگوں کو لگ رہا ہوگا میں سویا بھی نہیں ہوں کل ٹھیک سے تو ابھی تھک گیا ہوں بہت زیادہ سوتا ہوں اپنا بہت سارا خیال رکھیں لائک اور سبسکرائب لازمی کر دینا ٹھیک ہے انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے نیکس بلاؤگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ